تو آج ہم بات کرنے والے ہیں صدام قاسم کے بارے میں جو کہ کامیاب ویب ڈیویپر ہیں اور آج وہ آج کی ڈیٹر میں وہ لوگوں کو ویب ڈیویپنگ سکھاتے ہیں کس طرح ہم ویب ڈیویپر بن سکتے ہیں اور اچھے خاصے ہم پیسے کمات سکتے ہیں ویب ڈیویپنگ سے تو آج میں آپ کو صدام قاسم کی لائف سٹوری کے بارے بتاؤں گا اگر آپ صدام قاسم کو نہیں جانتے تو آپ یا ان کو جان سکتے ہیں یوٹیوب پر ان کا چینل ہے صدام قاسم کے نام سے ابھی ان کے تقریباً ستر ہزار فالور ہونے والے ہیں تو آج ہم ان کی لائف سٹوری کے بارے میں جانیں گے کس طرح انہوں نے سٹارٹ کیا اور آج وہ کس طرح اس مقام پر پہنچ گئے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک گزرچ کرنے جاؤں گا کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو پلیس سبکرائب کرنے تاکہ میں ایسی امیزنگ ویڈیو لاتا رہا ہوں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی ریاش کے بارے میں یہ کام پہ رہتے ہیں کس کنٹری میں رہتے ہیں تو یہ انڈیا میں رہتے ہیں انڈیا میں چھوٹا سا علاقہ ہے ستنا وہاں پہ رہتے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ مقدار میں چونہ پایا جاتا ہے چونہ وہاں سے نکلتا ہے اس لئے وہاں پہ بہت سارا وہاں پہ اسی امیزنگ ویڈیو کا کام ہوتا رہتے ہیں ہر جگہ پہ اور جو انہوں نے اپنی سکولنگ کی تھی وہ تھی ایک بنیانزر سکول وہاں پہ انہوں نے انڈیا میں ایک سکول تھا وہ مسلمان ہے مسلم ہیں وہ انہوں نے اسلام کے بول کیا ہوا ہے پر وہ انڈیا میں رہتے ہیں مسلم مسلم ایک طرف ہے اور ہندو ایک طرف ہیں تو وہاں پہ رہتے ہیں تو وہاں انہوں نے جو سکولیں کی تھی وہ نیدر سکول سے کی تھی اس کے بعد وہ سائنس کے ایک سٹوڈنٹ تھے تو ان کو لگتا تھا کہ آئی آئی ٹی کر لوں گا تو میں اچھی خاصا اپنا کریرے بنا لوں گا تو آئی ٹی میں چلے لگے آئی ٹی میں لگتا تھا کہ وہ اچھا اپنا کریرے بنا سکتے ہیں آئی ٹی میں یعنی 100 روپے بہت بڑی رقم تھی ان کے ان کے لیے بہت بڑی رقم تھی اس ٹائم تو انہیں نے اپنے بوسے لے کے آئی ٹی کا فرم فل کر کے جمع کروا دیا ان کو پتا تھا کہ میرا سیلیکشن نہیں ہوگا آئی ٹی میں تو پھر بھی انہوں نے فارم کر دیا وہ اس لئے کیا انہوں نے کہ وہ اس دکھ میں نہ رہے کہ میں نے آئی ٹی کا فارم اگر کر لیتا تو اس نوکری میں چاہلا جاتا تو اچھا کردھے بن جاتا ہے اس لئے انہوں نے ایو ٹی کا فارم کر کے پیل کر کے دے دیا جمع کروا دیا اگروں کو پتا تھا کہ مجھے محس میں سے لیٹن نہیں ہوں پھر بھی انہوں نے ایو ٹی کا فارم جمع کرو بھی انہوں نے اس کے بعد دوہ دار بڑے میں انہوں نے جو میں اپلائی کیا تھا انٹرویو کیا تھا میکنہ نے کارل سنٹر کی جو بتا اس انتر ان کو پتا بھی نہیں تھا کرسند کہ ہوتا ہے کہ کرسندر بید شکل میں یک کام ہوتا ہے کہ triangles destination جو لوگوں کی کولیں آتی ہیں نا ان کے پروبلم سوٹ کرنے ہوتے ہیں انڈیا سے آتی تھی بہت سے الگ الگ کنٹری سے ان کو کولیں آتی تھی ان کے پروبلم کو سولف کرنے ہو جاتا تو یہ کول سنٹر کا کام تھا اور اس کول سنٹر میں ان کی نوکڑی لگی تھی تقریباً آٹھ ہزار پرمینہ وہاں پہ وہ کام کرنے میں لگ گئے تھے جب ان کو نوکڑی ملی تھی کول سنٹر میں آٹھ ہزار پرمینہ تو ان کے پاپا بہت اپسٹ ہو گئے تھے بہت زیادہ پرچان ہو گئے تھے کہ میں نے اپنے بیٹوں کو اتنا اتنا پیسے لگا ہے اس پہ تو آٹھ ہزار کے نوکڑی بس اس کو ملنے اس کو بہت زیادہ نوکڑی ملنے چاہیے زیادہ پیسے والی نوکڑی ملنے چاہیے تو پھر انہوں نے وہاں پہ دو سال لگا ہے اس نوکڑی میں دو سال تک انہوں نے کہا کہ میں دو سال پاپا بھی بان گئے تھے کہ بس گزارہ کرو اس نوکڑے میں اپنا خرچ نکالو اس نوکڑی میں آٹھ ہزار پر تم اپنا باس خرچہ نکالو ہمیں مات دینا بس تم وہاں پر اپنا خرچہ نکالو تو وہ وہاں پر اپنا خرچہ نکالتے رہے پر دو سال تک وہاں پر اکام کرتے رہے اس نوکڑی میں کول سنٹر میں دو سال بعد انہوں نے وہ نوکڑی چھوڑ دی پھر انہوں نے وہ آٹھ اگر واپس آنے کے بعد ان کے ہمیں بہت زیادہ پرشان ہو گئے تھے کہ اب اس کو نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی اتنے زیادہ پیسے لے گا ہے ہم نے اس کی پڑھائی کے اوپر اتنے زیادہ پیسے لگائیں تو پتہ نہیں اب اس کو نوکری ملے گی کہ نہیں ملے گی تو وہ بہت پتہ پرشان ہو گئے تھے کہ اب میں آگے کیا کروں گا تو ایک رات پر بیٹھے تقریباً رات کے دو کا تعلق تھا تو انہوں نے تیبا دیکھ سیکھتا ہوتے پاکٹو میں کال والد پرس ویبسائٹ تو انہوں نے کہا جو یہ میڈو پہ تک لیا تو ہوتے میں کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو دو گھنٹے کی ویڈیو تھی انہوں نے دیکھنا سٹارٹ کر دی تو وہ ویڈیو کسی انگیز کی تھی تو نے نے وہ ویڈیو فل دیکھی تو انہوں کو ویڈیو دانا آگی تھی کہ اس طرح سے ہوتے کا ہوتے میں کا ویڈ سائٹ کس طرح ہی کس طرح سیہاں بنا سکتے ہیں میں کہ ٹھو انکو یار پتہ لگا کہ یہ بندہ بنا سکتے تو میں بنا سکتا ہوں تو انہوں نے اگر بنتا Urban بنوں گا بہت دیویلپنگ سٹارٹ کر رہا ہوں تو Out怎樣 ban ABBiaoV구나 طوانہ نے اگلے دن نہیں اپنی ماشت آر بن کے گوبوں cher لائف کر دی مطلب کے اگلے دن انہوں نے دو گھنٹے میں بنا لی فجر کا ٹائم تھا اسی رات انہوں نے بنا لی اور بنا کے لائف بھی کر دی گوگل پہ ان کو بالکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی خود کی بنا کے لائف کر دیئے تو گوگل پہ سرچ کرتے تھے اپنی ویبسائٹ کا نام تو وہاں پہ ان کی ویبسائٹ آڈی تھی لائف پھر ان کو تو آگی تھی کہ ویبسائٹ کس طرح سے کرتے ہیں ویبسائٹ کس طریقے سے بنا ساختے ہیں خود کی اور لوگوں کی کیس طرح سے ہم بنا سکتے ہیں تو اب ان کوwauch worrying چاہیے سے client کے لائے سے ہم لے سکتے ہیں تو ان کو klient چاہیے کے لائے العلاج جگہ پھرتے رہے ہو الگ الگ جگہ وہ ڈکے خچ کرتے رہے پھر ان کو ایک un Hess.com کا ایک ویبسائٹ ملی مجھ کے آپ عرب جو کہ آج اس کا نام ہے عرب ڈاؤٹ کوم پھنے آج ورک ڈاؤٹ کوم میں اس پہ انہوں نے اپنی پروفائل صح non بناتے ہیں انہوں نے ایک انگریز کو اپنا پروزر سن کیا ویب سائٹ کے حوالے سے کہ میں آپ کو ویسائل بنا کے دوں گا تو اس بندے نے آگے سے ریپلائیڈ کیا کہ ہاں مجھے ایک کامرس کی دو ویب سائٹیں بنانی ہے اور اس کے لئے میں آپ کو تین سو ڈولار دوں گا اس ٹائم اس کی قیمت ہوتی تقریباً اٹھانہ ہزار ستانہ ہزار انڈیا کے روپیز میں ستانہ ہزار اٹھانہ ہزار اس کی قیمت بن دی تھی انڈیا کے پیسوں میں تو وہ بہت زیادہ شوکڑ ہو گئی تھی کہ دیکھو مجھے پہلا پر جاکٹ مل گیا ازنی آسانی سے اگر میں ایسی کرتا رہوں گا تو میں کہاں سے کہاں پہنچ جاؤں گا تو انہوں نے اس دن ہی اس سائٹ کو بنا کے اس کو دے دی تھی اور ستانہ ہزار اپنے ہاتھ میں لے لی بس اس دن سے انہوں نے کبھی بھی پیچھے مرک نہیں دیکھا اور وہ آگئی چلتے گے تو اس دن کے بعد وہ کبھی بھی انہوں نے پیچھے مرک نہیں دیکھا اور آج انہوں کا ایک یوٹیوب چینلن ہے سردام قاسم کے نام سے جس پہ وہ لوگ کو ویڈ پیس سکھا رہے ہیں تو یہ تھی ان کی لائف سٹوری کس طرح ہوئے غریب فیملی سے انہوں نے شروع کیا اور اس مقام پہ وہ پہنچ چکے ہیں تو آپ کو یہ لائف سٹوری پسند آئی ہے تو پلیس لائک مار دینا ملتے گئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ